اور میں نے ایک جگہ بیان کیا اس کے ایک کلک کسی بچے نے بنائے وہ بہت وائرل ہوا اور وہ بڑی سچی بات تھی صداد کی نظر وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی دل برداشتہ نہ ہو یہ جو آپ کے خلاف مخالفت ہے اور آپ کے مریدوں کو بھی ٹھا بھی ٹھا کے کہتے ہیں تاڑی شاہ جیتے شیعہ ہوگے نہیں انہیں چھڑ دو انہیں دیتے بیعت جائز نہیں یہ تے پیری نہیں رہے یہاں تک کہتے ہیں ان کو قیامت والے دن رسول اللہ کی نسبت کام نہیں آنی تم اللہ کی رحمت تقسیم کرنے والے ہونا مسنت احمد بن حنبل کی حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے ایک بڑا نیک پریزگار تحجدی نمازی اور دوسرا بڑا ایک گناہ گار اس میں ہر نیکی اس میں ہر عیب یہ اس کو سمجھاتا لیکن یہ سمجھتا نا ایک دن جو نیک تھا نا وہ تکبر میں آگیا اور آکے کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ نے تیری بخشش نہیں کرنی تو جس طرح کے گندے کاموں میں پڑا ہوئے اللہ کی قسم اللہ نے تیری بخشش نہیں کرنی یہ واقعہ کون سنا رہا جی رسول اللہ سنا رہا ہے کون بولی گئے رسول اللہ یہ بات سنا رہے ہیں ایک عام شخص کے بارے رسول اللہ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی اللہ نے دونوں کو موت دے دی دونوں کو اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا وہ جو نیک تھا نا اللہ نے فرمایا ہاں تُو کیا کہتا تھا اللہ اس کی کبھی بخشش نہیں کرے گا تُو میری رحمت کا مالک ہے توجہ کیجئے گا اللہ نے فرمایا تُو میری رحمت کا مالک ہے تُو یہ فیصلے کرے گا کہ میں نے کس کی بخشش کرنی اور کس کی نہیں کرنی جا میں تجھے عذاب میں ڈالوں گا اور اس کی بخشش کرتا ہوں یہ مسند احمد بن حمل کی حدیث سنائی میں نے آپ کو تو جو لوگ یہی بات آلے رسول کے بارے کہتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا وہ کہتے ہیں حضور کی نسبت انہیں کام نہیں آئے گی میں آگے سناوں گا آپ کو بات انشاءاللہ تو یاد رکھ لیں جب یہ ایام آتے ہیں ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے ہمارا غم بولیے لہذا میں نے آپ کو ایک اصول دے دیا کہ منافقین کون ہیں جس بات سے حضور خوش ہوں انہیں تکلیف ہوتی اس بات سے انہیں بولی گئے ہیں بولے تو صحیح نہ یار اور جس بات پہ حضور کو تکلیف ہو وہ خوش ہی محسوس کر رہے ہیں وہ بولی گئے لہذا آج کے بعد کسی کی نمازوں سے دھوکہ تو نہیں کھائیں گے بولیں کسی کی داڑی سے پگڑی سے دھوکہ تو نہیں کھائیں گے بولیں نہ یار دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ یہ مومن ہے یا منافق ہے مومن ہے یا اچھا یہ تھی پہلے پہچان اور جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں پردہ فرمایا آپ نے تب بھی آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں میرے صحابہ میں اور ان میں سے ہر شخص دوبیلہ پھوڑے سے مرے گا علامت بھی بیان فرما دی یعنی وہ وہ ختم نہیں ہوئے حضور کی زندگی میں حضور نے فرمایا ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی اور ان کی باقیات پھر چلتی آئیں نا وہ جو میں بات ابھی سنانے لگا تھا آپ کو کہ سزاس ہے یہ جو دشمنی ہے یہ کس وجہ سے ہے اس وجہ سے ہے کہ مولا علی نے اپنی تلوار سے جتنے بھی لوگوں کو زبا کیا ہے یہ اہلِ بیعت کی مخالفت کرنے والے وہ ان دشمنوں کو مانتے ہیں تو جب وہ علی کے دشمنوں کو مانتے ہیں تو مولا علی کی اولاد انہیں اچھی تو نہیں لگے گی نا وہ مولا علی کی دشمنی پھر نسل در نسل چلی کہ مولا علی کی تلوار اللہ اور اس کے رسول کی خاطر چلی اور آپ نے چالیس ہزار کے قریب سور ماں کو اپنی تلوار سے زبا کیا اچھا کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے مولا علی سے ایک والہانہ عشق کیوں کرتے ہیں ہے نا سمجھ نہیں نہ آتی یہ صحابہ کے دور میں بھی کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی حضرت عمر فاروق سے کسی نے کہا آپ تمام صحابہ سے ایک جیسا عمل رکھتے ہیں مولا علی کے ساتھ بڑا ایک جدہ گانہ ایک محبت کا رشتہ ہے وجہ کیا ہے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تمام صحابہ میرے بھائی ہیں بولو نا یارب تھاب گئے تمام صحابہ میرے بھائی ہیں علی میرا مولا ہے تمام صحابہ میرے بھائی ہیں علی میرا مولا ہے تو یہ جو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مولا علی سے زیادہ عشق کیوں کیا جاتا ہے بھائی دیکھیں کرکٹ ساری کھیر رہے ہوتے ہیں نا لیکن جو سب سے زیادہ رن بناتا ہے اور مین آف دا میچ بنتا ہے مین آف دا سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ کی جاتی ہے اور گلی گلی اسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے گلی گلی بولی گئے ارے بھائی جب بھی سلام کے خلاف مشکل وقت آیا ہے وہ میدانِ بدر ہو یا اہد ہو یا خندق کا میدان ہو یا خیبر کا میدان تو ہر کوئی سپاہی تھا لیکن مین آف دا وار مین آف دا وار مردِ میدان علی المرتضی ہی بنے ہیں ہمیشہ اس لیے احترام سب کا ہے لیکن گلی گلی چرچہ علی کا ہے گلی گلی چرچہ بولی گئے گلی گلی چرچہ بولی گئے اور رہے گا قیامت تک رہے گا آئی بات سمجھ تو جو کہ وہ تلوار چلتی رہی سر کاٹتی رہی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ذاتی دشمنی مولا علی کی کسی سے بھی نہیں تھے سمجھے یا نہیں آئی جس کے خلاف بھی تلوار اٹھائی اللہ اور اس کے رسول کے لیے میرے نبی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جو تھی مولا علی نے کٹ کر رکھ دی سمجھے بات اب یہ دشمنی نسل در نسل اس لیے ہے کہ جب لوگ مولا علی کے دشمنوں کو ماننے لگ جائیں گے تو انہیں نہ مولا علی اچھے لگیں گے نہ ان کی اولاد اچھی لگے گی لہٰذا حاضرین میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کیا دے رہا ہوں جی کہ اللہ پاک نے آپ کو ان لوگوں میں سے چنا چنا ہے جو مومنین کا گروہ ہے کن کا بولی گئے اچھا ایک بات عرض کر کے پھر میں آیت کے اوپر آ رہا ہوں تو بجو ہے آپ کی میری باتیں سمجھا رہی ہیں بولے نا اللہ سلامت رکھے آپ اگلی بات سمجھے وہ یہ کہ کچھ لوگ تب بھی تھے جو بڑا دھڑا دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے دھڑا بڑا دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے نا کہ دھڑا بڑا کدھر ہے وہ ادھر ہو جاتے تھے ہے جی آپ دیکھیں یزید کے دور میں بھی دیکھیں نا بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ انہوں نے جدھر دیکھا دھڑا بڑا ہے وہ ادھر شامل ہو گئے اس سے دنیا بھی مفاد مقصود تھے لیکن بہتر ایسے بھی تھے انہوں نے دھڑے کو نہیں دیکھا ایمان کو دیکھا بہتر ایسے تھے جنہوں نے دھڑے کو نہیں دیکھا بولیے ایمان کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا ہم نے کدھر کھڑے ہونا ہے تو میرے بھائیوں میرے آنے کا مقصد یہ بھی کہ آپ سے کہہ دوں کہ آپ نے بہتر میں شامل ہونا ہے یا کسی بڑے دھڑے میں شامل ہونا ہے بولو نا بہتر میں شامل ہونا ہے نا پھر آپ سیدوں سے جڑے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے مرید ہیں محبت رکھتے ہیں ارادت رکھتے ہیں کبھی آئندہ کمزور تو نہیں ہوں گے بڑے لوگ آپ کو مسجد میں بٹھا کے بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے لیکن پیر نصیر الدین گلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے یک بھ یک اور بڑک اٹھتا ہے سمجھانے سے یک بھ یک اور بڑک اٹھتا ہے سمجھانے سے کوئی کیا بات کرے آپ کے دیوانے سے اللہ زندہ توجہ فرمائی اب تک میں نے دو باتیں آپ کو سمجھائی ہیں کیوں بھی سمجھ آگئی ہیں کہ یہ آپ کو ماننا ہوگا امت میں دو گروہ ہیں دونوں میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں مفتی بھی ہیں علامہ فہامہ درجے کے لوگ ہیں دونوں میں ہیں لہٰذا آپ نے کبھی یہ نہیں کہہ دا وہ اتنا بڑا علم ہے غلط بات کیسے کہہ رہا ہوگا ارے بھائی ایک ہی پہچان رکھنی ہے ایک ہی پہچان کہ یہ اموی ہے یا حیدری ہے اموی ہے یا یہ پہچان ایک ٹھیک ہے یہ پہلی پہچان دی کہ مومن ہے یا منافق اس کو سادہ اسطلاح میں اموی ہے یا حیدری ہے ٹھیک ہے